اسلام علیکم میٹیوب کے فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر ونٹر سپیشل ریسیپی اور آج ہم بنائیں گے یہاں پر بطوے کے پراتھے جو بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی انسٹرینٹ بن کر تیار ہوتے ہیں بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کریں گے اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا کلو بطوہ اسے اچھے سے واش کر لیا ہے اور ایک دم فریش یہ بطوہ ہے واش کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اسے سب سے پہلے بوائل کر لیں گے اس کے لئے میں نے یہاں پر لے لیا تھا ایک بھگونا اس میں شامل کر دیا تین کپ پانی اسے اچھے سے بوائل آنے دیں گے اور پھر اس میں شامل کر دیں گے سارا کا سارا بطوہ بطوہ بوائل ہمیں میکسیمم بس ایک سے دو منٹ کے لیے کرنا ہے جیسے یہ سوفٹ ہو جائے گا اسے ہم نکال لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو بس جیسے ہی مجھے لگا کہ بطوہ ہمارا تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ اچھے سے کوک ہو گیا ہے تو میں نے گیس کو کر دیا تا بند اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو یہاں پہ اسے اس کے پانی سے الگ کر لیں گے اس کے بعد اسے اچھے سے تھنڈا کر لیں گے then ہم اس کے بعد اس کا دوسرا پروسس کریں گے میں یہاں پہ اسے مکس گرائنڈر میں پیس ہوں گے آپ چاہیں تو اسے دردرہ سا ہم دستے میں بھی کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ لے لیں گے آٹا تو میں نے یہاں پہ تین کا پاٹے کا استعمال کیا ہے آپ اپنے اکورڈنگ جتنے پاٹے آپ کو بنانا ہے آپ پاٹہ لے سکتے ہیں half teaspoon کٹوئی لال میرچ half teaspoon ہلدی پاورڈر half teaspoon نمک اور one teaspoon ایڈ کر دیں گے اس میں چاٹ مسالے کا پاورڈر جو ہم نے یہاں پر بطوہ پیس کر تیار کر رہا ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے half teaspoon ایڈ کر دیں گے اس میں کٹا ہوا دھنیا اور یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد میں یہاں پر شامل کروں گی بوائل آلو تو میں نے یہاں پر ایک بڑے سا اس کے آلو کا استعمال کیا ہے اسے اچھے سے بوائل کرنے کے بعد اس طرح سے میش کر لیا تھا وہ بھی ہم اس میں آئٹ کر دیں گے اور ساری چیزیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کا ایک ڈو بنا کر تیار کر لیں گے بہت ہی ایزی ریسیپ یہ ہے اس ریسیپ کے ساتھ آپ ایک بار یہ پراتھے بنا کر ضرور تیار کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے تو بس یہاں پر اس کا ایک سوفٹ سا ڈو بنا کر تیار کر لیں گے اور اس کے بعد ڈو کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے دن ہم اس کے پراتھے بنا کر تیار کریں گے بطوے کا سیزن ہے ابھی اس کی بہت سارے پراتھے بہت سے ساغ اور بہت ساری ایسی سی ریسیپیز ہیں جو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چینل پر نائیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہ کریں تو بس یہاں پر ڈو جو ہے وہ ہمارا سیٹ ہو چکا تھا اب میں اس کی یہاں پر پراتھے بنا کر تیار کروں گی تھوڑا تھوڑا میں نے ڈو لے لیا تھا اس طرح سے اس کی لوئی بنا لی تھی اور اب ہم اس کا پراتھا بنا کر تیار کر لیں گے تھوڑا سا آٹھا لگائیں گے پیڑے پر اور اس طرح سا بیل لیں گے نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ پتلا نورمل ہی ہم اس کو بیل کر تیار کریں گے جس طرح سے روٹی بیلتے ہیں پھر میں نے لی لیا تھا یہاں پر ایک پین اس کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اور اس پیٹ کر دیا تھا اسے پراتھے کو پراتھا جب ایک طرح سے اچھے سے سکھ گیا تو میں نے اسے الٹ پلٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم اس پر شامل کر دیں گے کوئی بھی تیل یا گھی میں نے یہاں پر دیسیگی کا استعمال کیا ہے اسے جو پراتھو کا ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے تو وہ لگانے کے بعد اسے اچھے سے یہاں پر سکھ لیں گے کہ پراتھا کسی بھی طرح سے کچھا نہ رہے اور اچھے سے چاروں طرف سے سکھ جائے بہتے ڈیلیشیس اور بہتے انسٹنٹ بنتے ہیں ایک بار آپ اس ریسپی سے بطوے کے پراتھے ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے تو بس سارے پراتھے اس طرح سے میں نے بنا کر تیار کر لئے تھے تو بس یہاں پر سارے پراتھے اس طرح سے میں نے بنا لیا ہے اور یہ پراتھے کھانے میں جتنے ٹیسٹی ہیں سہت کے لیے اتنے ہی فائدے مند بھی ہیں تو اسی لیے میں نے یہاں پر کوئی بھی ہری میرچ اور زیادہ سپائسیز نہیں اٹھ کیے ہیں تاکہ تھوڑے ہیلتی بھی رہیں اور کھانے میں مزہ بھی دیں اگر آپ چاہیں تو انہیں سپائسی بنا سکتے ہیں کوئی بھی ایزلی مسالے اس میں اٹھ کر سکتے ہیں ہری میرچو کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو سہت کے لیے بھی اچھے ہیں اور کھانے میں ان کا کوئی جواب ہی نہیں تو ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائے کریں تو بس یہاں پر سارے پراتھے میں نے اس طرح سے بنا کر تیار کر لئے تھے ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل پر نہ ہے تو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اگلی ریسپی کے ساتھ پھر سے ملاقات کروں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا بائی ڈیک کیر